بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب خیئیت سوں گے اور ٹیک ٹاک ہوں گے تو عید گزر گئی ہے رمضان گزر گیا ہے اور اب وہی ٹیلی روٹین چل پڑا ہے تو سنیک کے ٹائم بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے اور بچوں کے لنج باکس کے ٹائم پہ بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے اور اس لنج باکس میں بچوں کی پسند کا ہو تو بچے دل سے کھاتے ہیں اور نہیں ہو تو بچے بچا کے لیے آتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی آسانی سے بننے والی کیش کی ریسیپی جس کو آپ 5 نٹس میں گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو چلیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہت ہوں ہم کیش کے اندر کی جو فلنگ ہے سٹفنگ ہے اس کو تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ہاں پر لیے بول لیس چکن اس کی میں نے کیوپس کر لیے ہیں ساد میں اس کے اندر مسالہ اٹ کروں گی نمک ہزبے زائقہ ساد اب اس کے اندر آپ تککہ فلیر ہی بنا سکتے ہیں تندوری چکن مسالہ ہی بنا سکتے ہیں یہ میں تندوری چکن مسالہ لے رہی ہوں ایک سے ڈیر چائے کا چمچ اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر اوائل اٹ کر رہا ہے اوائل اٹ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہے آدھا چائے کا چمچ زیرا پاورڈر حلدی لیے آدھا چائے کا چمچ اور ساتھ اگر آپ چاہیں تو چکن پاورڈر بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں بھی کر رہے تو کوئی مسالہ نہیں ہے اور ساتھ میں نے اس کے اندر چائنی سالٹ اٹ کیا ہے وان فو ٹی سپون چائنی سالٹ اوپشنال ہے کہ آپ اٹ کریں یا پھر نہ کریں اور ساتھ اس کے اندر میں نے ایک چائے کا چمچ لیسے ہند رکھا پیسٹ اٹ کیا ہے جو کہ میں اٹ کرنا بھول گئی تھی لیکن میں نے اس کو اٹ کر کے اس کو میں نے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دوں گی جب تک جب تک کہ اس کے اندر جتا بھی اندر پانی اٹ کر رہے وہ ڈرائے نہ ہو جائے تو چلیں پھر اب یہ چکنمائی تیار ہو رہی ہے جب تک ہم یہاں پر بریٹ کے سلائسز کو لے لیتے ہیں یہاں پر میں نے بریٹ کے سلائسز لیا ہے ان کو میں اچھے سے جو ہے رول کروں گی تاکہ بلکل تین ہو جائے آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی بریٹ چار سے پانچ دن پرانی ہے اور فریج میں رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو پانی لگا کے بھی اس کو فلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں بریٹ جو ہے رول ہو چکی ہے اب میں نے یہاں پر ایک جار کا ڈھکن لیا ہے اور اس سے جو ہے میں اس کو کٹ کر لوں گی آنکے پاس کوکی کٹر ہو آپ اس سے کر لیں یہاں پر میں نے جو ہے جار سے کیا ہے اس کے بعد جو میں نے بچا ہوا بریٹ اس کو ریموف کر دیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا اور تھن کر لوں گی تاکہ میں اس کو جب بیکنگ ٹرے میں اس کو سیٹ کروں تو یہ جو ہے اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے نہ کہ یہ ٹوٹ جائے تو یہ دیکھیں میں اس کو اس طریقے سے مول کے اندر سیٹ کروں گی آپ چاہیں تو اس کو پوٹلی بنا کے کر سکتے ہیں آپ اس کو ایسے کپکک کی ٹرے میں بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو بلکل بھی گریس نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا بس اس کو میں نے ایسے ہی اس کے اندر سیٹ کر دیا ہے یہ میرے پاس نون سٹیک بیکنگ ٹرے ہے آپ کے پاس اگر دوسری والی ہو تو آپ اس کو گریس بھی کر سکتے ہیں اور یا پھر جو کپککک کی جو شیٹ آتی ہے اس کے اندر رکھے بھی آپ بریٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں ہی دیکھیں ہماری جو چکن ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے میں نے اس کے اندر چھوڑ سا مسائلہ بچایا ہے اگر آپ کے پاس بونلس اویلیبل نہ ہو تو آپ جو چکن ہوتھی ہے اس کو شرائٹ کر کے بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر چلی گارڈک سوس جو ہے وہ ایٹ کروں گی تقریباً دو سے تین ٹیبل اسپون کیونکہ میں اس کے اندر ابھی ویجیز بھی ایٹ کروں گی تو اسی کے اندر میں اس کو مکس کر لوں گی آپ اس کو اوپر سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں چکن میں جو ویسٹیبل ہیں وہ ایٹ کر کے میکس کروں گی تو یہاں پر جو پیزا کی بیسک ویسٹیبل ہوتی ہے ٹیماتر شملا مرچ اور پیاز وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کری ہے اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سی میکس کر لوں گی اگر آپ کو کم لگ رہا ہو تو آپ اس کے اندر چلی کارلک سوس ایٹ کر سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ اس کا مسالہ چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو زیادہ ڈرائے نہیں ہونے دینا ہے بلکہ اس کو جو ہے آپ نے اس کے اندر پانی اس کے اندر رکھنا ہے تاکہ جو ہمیں ویجیز ایٹ کریں تو وہ اس کا جو مسالہ ہے وہ ویجیٹیبلز میں بھی آج ہے تو یہاں ہی ہماری جو سٹفنگ ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور میں نے وہاں پر مفن ٹرے کے اندر ساری بیڈ بھی جو ہے وہ سیٹ کر لیے اب میں میں ایک کر کے جو یہ سٹفنگ ہے وہ سٹفنگ جو سٹفنگ ہے وہ اس کے اندر آٹ کر دی جاؤں گی تو یہاں سٹفنگ ہے کہ میں کے بارے چیز پانی کی ککfire رکھنگی پیس کے بنا لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو پائے شیٹ کے اندر ایڈ کر کے اس کو تھوڑی در بیک کر کے اس کے بعد اس کے اندر سٹفنگ ایڈ کر دی ہے اب میں یہ جو پائے ہیں اور یہ جو ہمارے کیش ہیں اس کو میں بیک کروں گی تقریباً دو سے تین نٹ کے لیے کیونکہ اس کے اندر جتی بھی چیزیں وہ ساری پکی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں ہی ہماری جو مزیدار سی کیش ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اگر آپ اس کو ایسا شیڈ نہیں دینا چاہتے تو آپ اس کو دو منٹ کے ٹائمر لگا کے بھی بیک کر سکتے ہیں اور اگر ایسا شیڈ چاہ رہے ہیں تو تقریباً تین نٹ کا آپ ٹائمر لگا سکتے ہیں یہ آپ کے چوائے سے اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے ٹائم آپ کو اگر آپ مایکرو ویو یا پتیلے کے اندر وہ کر رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح سے ایڈجیسٹ کر لینا ہے تو یہ تھی آج کی ریسیپی امید کر دیوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا آپ یہ کیچ اپنے بچوں کو بنا کر دیجئے تو وہ کبھی بھی لنچ بوکس جو ہے بچا ہوا گھر پہ نہیں لائیں گے بلکہ سکول میں ختم کر کے آئیں گے اور اگر ابھی تک میرا چینل نہیں جوائن گیا تو چینل کو جوائن کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی مزیدارشی ریسیپی آپ کو مل سکے مجھے دیجئے جازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا دھیج سارا خیال رکھئے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ